اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹو آج ہم چپٹر نمبر سکس سٹارٹ کریں گے اور چپٹر نمبر سکس کا نام ہے گریویٹیشن بیسیکلی جیسے ہم نے بیسیک لیکچرز میں آپ کو بتایا تھا کہ بیسیک فورسز جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ان میں سے ایک بیسیک فورس جو ہے وہ گریویٹیشن بھی ہے یہ گریویٹیشن وہی فورس ہے جو کسی اپل کو ٹری سے ڈاؤن فال کرواتا ہے یا ہم کہتے ہیں یہ وہی فورس ہے جس کی وجہ سے ہماری ارث سن کو آر بیٹ کرتی ہے اب یہ ہم سب سے پہلے آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے ڈیوٹن سلا ڈیوٹن سلا ڈیوٹن سلا آف ڈیوٹن سلا آف ڈیوٹن سلا آف گریویٹیشن ڈیوٹن سلا آف گریویٹیشن ٹھیک ہے یہ آج ہم ڈسکس کریں گے بہت ہی ایمپارٹن ٹاپک ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کا بیسک انٹروڈکشن دیکھیں گے ڈیوٹن نے یہ انالائیسز کیا تھا کہ یہ جو مون ہے یہ ہماری ارث کو آر بیٹ کرتا ہے یہ مون ہے یہ مون کا آر بیٹ ہے اور یہ مون ہماری ارث کو آر بیٹ کرتا ہے اس کیس میں مون کو جو سینٹری بیٹل فورس چاہیے وہ گریویٹیشنل فورس سے ملتا ہے یعنی مون کی جو سینٹری بیٹل ایکسیلیریشن ہوتی ہے وہ ایکسیلیریشن دیو ٹو گریویٹی کی گریویٹی کے ایکول ہوتی ہے اور یہاں پہ جو ایکسیلیریشن کلکولیٹ کی گئی سینٹری بیٹل ایکسیلیریشن آپ مون جو کلکولیٹ کی گئی وہ تھی 2.7 انٹو 10 ریز پاور مائنس 3 میٹر پر سیکنڈ سکوئر ٹھیک ہے یہ جو کلکولیشن کی گئی تھی اس کا فارمولہ آپ جانتے ہوں گے 4 پائے آر ایم اپن کی سکوئر یہ سینٹری بیٹل ایکسیلیریشن کا فارمولہ ہے ہم نے چپٹر نمبر 4 میں پڑھا تھا آر ایم جو ہے وہ آر ایم کو ہم کہتے ہیں آر بیٹ ریڈیس آر بیٹ ریڈیس آف مون آر بیٹ ریڈیس آف مون تو ہم کہتے ہیں تو اس کا ویلیو ہے 3.85 انٹو ٹین ریس پاور 3 کلومیٹرز ٹھیک ہے تو انہوں نے اور یہ ٹائم جو مون ایک سائیکل کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ٹائم لیتا ہے وہ ٹوئنٹی سیون پوائنٹ 3 ڈیڈ ہے ٹائم ٹیکن بائی مون ٹو کمپلیٹ ون روٹیشن آراؤنڈ دی ارث ٹھیک ہے اس طریقے سے جب ہم نے یہ سارے ویلیوز رکھے تو ہمیں سینٹی بیٹل تو ہمیں سینٹی بیٹل ایکسلریشن مون کی یہ ملی اور یہ سینٹی بیٹل ایکسلریشن کہاں سے آ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ گریویٹیشنل فورس سے آ رہی ہے اور جو ایکسلریشن گریویٹیشنل فورس سے آتی ہے اس کو ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر جتنی دوری پہ مون ہے اگر ہم اتنی دوری پہ ایپل رکھیں گے تو اس ایپل میں بھی وہی ایکسلریشن آئے گی جو ایکسلریشن یہ ہے ٹھیک ہے پر جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بارٹی سرفیس آف ارث پہ پڑی ہوتی ہے تو اس میں جو ایکسلریشن آتی ہے وہ ایکسلریشن جو سرفیس آف ارث پہ ہوتی ہے وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرفیس آف ارث پہ ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی زیادہ ہے اور اس مون والی پوزیشن پہ ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی کم ہے اگر کوئی آبجیکٹ اتنی دوری پہ ہوگا جتنی دوری پہ ارث سے مون ہے تو وہاں اس میں جو ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی ہوگی وہ 2.7 انٹو 10 ریس پہ آور مائنس 3 ہوگا اگر ہم ان دونوں ایکسلریشن کا ریشو نکالیں گے اگر ہم ان دونوں ایکسلریشن کا ریشو نکالیں گے تو یہ برابر ہوگا تقریباً 1 اپان 60 ہول اسکوائر یہ اس کے برابر ہوگا اگر ہم ان کا ریشو نکالیں گے ٹھیکے تو اب ہم یہاں سے یہ کہہ سکتے ہیں اور اگر آپ ان کا ریشو نکالیں گے جیسے ان دسٹنس کا اگر آپ ریشو نکالیں گے RM RM means Arbit radius of moon اور RE means radius of earth یعنی جو بارٹی surface of earth پہ پڑی ہوئی ہوگی اس کا یہ دسٹنس ہوگا تو اگر آپ ان کے سکوائر کا اگر آپ ریشو نکالیں گے تو یہ آئے گا 60 سکوائر اپان 1 اگر ہم ان دونوں ایکسلریشن کو کمپیر کروائیں گے ایکسلریشن 1 اور ایکسلریشن 2 کو کمپیر کروائیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہ جو ایکسلریشن ہیں یہ انورسلی پروپورشنل کریں گی یہ انورسلی پروپورشنل کریں گی تو اس لیے ہم لکھیں گے RE square اپان RM تو یہ بیسک ہمارے پاس ریلیشن ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دوری پہ سینٹر سے ہمارا سینٹر آپ ارث سے مون ہے اتنی دوری پہ اگر ہم کوئی اپجیکٹ رکھیں گے تو اس میں جو ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی ارث کی وجہ سے پروڈیوس ہوگی وہ کم ہوگی کیونکہ وہ ہماری سینٹر آپ ارث سے بہت دور ہے پر اگر ہم وہی اپل سرفیس آپ ارث پہ رکھیں گے تو سرفیس آپ ارث پہ یعنی ارث کے سینٹر سے دسٹنس کم ہو گیا ہے تو یہاں اس میں جو ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی پروڈیوس ہوگی وہ 9.8 ہوگی تو اس بیسز پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ایکسلریشن ہوگی ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی ہوگی وہ انورسلی پروپورشنل کرے گی دسٹنس بٹوین دی دسٹنس پرام دی سینٹر آپ ارث تو اس کا مطلب یہ ہوا اس ریلیشن سے ہم نے انیلائیسز کیا ہے کہ اگر ایکسلریشن انورسلی پروپورشنل تو ڈیسٹنس فرام دی سینٹر آپ ارث کر رہیے تو اس کا مطلب ہے جو گریوٹیشنل فورس ہوگا وہ بھی انورسلی پروپورشنل کرے گا دسٹنس بٹوین اسکوائر آف دسٹنس بٹوین دا بوڈیز تو یہ آپ کے بک میں لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے آپ کو ڈیٹیل سے تھوڑا بتایا اب ہم واپس آتے ہیں اپنے اوریجنل ٹاپک پہ تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نیوٹن سلا آف گریوٹیشن تو ہم اس کا اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں اس کا اسٹیٹمنٹ ہے ان بیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈ ٹھیک ہے یعنی اس یونیورس میں ہر ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کو اٹریک کرتا ہے ایک فورس کے ساتھ اور اس فورس کا نام ہے گریویٹیشنل فورس آگے پھر کیا ہے دی مینیٹیوڈ آف دی مینیٹیوڈ آف گریویٹیشنل فورس دی مینیٹیوڈ آف گریویٹیشنل فورس is directly proportional is directly proportional to the product of masses product of their masses and inversely proportional and inversely proportional to the square of distance between their centers ٹھیک ہے اب اگر آپ یہ تصور کریں کہ ہمارے پاس یہ دو آبجیکٹ ہیں ایک آبجیکٹ اے ہے ایک ہمارے پاس آبجیکٹ بھی ہے اس کا ماس اے میں ہے اس کا ماس ایم ٹو ہے اور ان کے سینٹرز کے بیچ میں جو سپریشن ہے سپوس کریں یہ آر ہے تو اکارڈنگ ٹو نیوٹن سلاف گریویٹیشن یہ جو فورس ہوگا یہ directly proportional کرے گا product of masses سے اور یہ فورس اگر ہم ان دونوں کو کمبائن کریں گے اور proportionality کی sign remove کریں گے تو یہ ہو جائے گا تو یہ فارمولا ہمارے پاس ہو گیا گریویٹیشنل فورس کا اور یہاں پہ جو ہے where g is called universal gravitational constant and its value was determined by kevin kevin ڈیش kevin ڈیش نے اس کا value calculate کیا تھا اور اس کا value ہے 6.625 یا 6.67 ہم کہتے ہیں into 10 raise power minus 11 اور اس کا unit ہوگا newton meter square kg power minus 2 یہ اس کا unit ہوگیا ٹھیک ہے اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو gravitational force ہمارے پاس ہوتا ہے وہ basically vector quantity ہے اگر یہ vector quantity ہے تو اس کا direction بھی ہوگا اب direction ہم کیسے calculate کریں گے دیکھیں اگر force body a a پہ لگ رہا ہے force exerted on body a by body b force exerted on body a by body b تو اس پہ force لگا رہی ہے body b تو اس کا direction ہوگا وہ towards the center of b ہوگا یہ ہمیشہ اس force کا جو direction ہوگا وہ اس لائن پہ لائے کرے گا جو لائن ان دونوں bodies کے center کو join کرے گی پر اس کا جو direction ہوگا towards the center of b ہوگا یعنی یہ force a پہ لگ رہا ہے اور لگانے والا کون ہے b ہے تو ہم اس کو ایسے لکھیں گے اور gravitational force کیونکہ attractive ہے تو attractive کی وجہ سے ہم اس میں minus کی sign بھی دیتے ہیں تو یہ ہو گیا r square اور جب ہم direction کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم لکھیں گے اپنا position vector اور position vector میں ہم لکھیں گے b a یعنی اس کا direction ہمیشہ towards the center of b ہوگا اسی طریقے سے جو force b پہ لگے گا اور وہ force a لگائے گی اس کا direction کہاں ہوگا تو اس کا direction ہم کہیں گے towards the center of a ہوگا towards the center of a اور اس force کو کہیں گے f b a یعنی force لگ رہا ہے b پہ اور لگانے والا کون ہے a ہے تو اس کو ہم لکھیں گے minus m a m b r square اور یہاں پہ position vector لکھیں گے a b اس طریقے سے یہ ہے force on a exerted by b اور یہ آپ کے پاس ہے force on b exerted by a a تو اس کا direction ہوگا towards the center of a اور اس کا direction ہوگا towards the center of b ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر آپ ان دونوں کو mathematics میں دیکھیں گے تو ہم کہیں گے یہ دونوں forces magnitude میں equal ہیں پر یہ دونوں forces direction میں opposite ہوں گے یعنی اگر آپ یہ دیکھیں جو force a پہ لگ رہا تھا b لگا رہی تھی اس کا direction a سے تھا اور جو force a پہ لگا رہی تھی b پہ اس کا direction towards the a تھا جیسے ہمیں پتہ ہے جو ارتھ ہم پہ force لگاتی ہے اس کو ویٹ کہتے ہیں اور اس کا direction کہاں ہوتا ہے اس کا direction towards the center of earth ہوتا ہے تو اس طریقے سے یہ بھی باتیں آپ کو سمجھ میں آنی چاہئی ہیں ٹھیک ہے اب ہم آگے چلیں گے اور اب ہم discuss کریں گے اس پہ کچھ mcqs کریں گے تو ایک mcqs ہم discuss کر رہے ہیں the gravitational the gravitational force between two bodies the gravitational force between two bodies is independent of of option number one product of masses option number two sum of masses option number three distance between their centers option number four medium between masses option a one only option b two only option c two and three option d option d two and four option e four only so اسی طرح سے اگر آپ اس question کو دیکھیں گے the gravitational force between two bodies is independent independent کی اگر ہم بات کریں تو gravitational force جو ہے وہ product of masses پہ depend کرتا ہے تو یہ ہمارے لئے نہیں ہوگا some of masses پہ depend نہیں کرتا تو یہ option ہوگا distance between their centers پہ depend کرتا ہے medium between the masses اس پہ depend نہیں کرے گا تو option one and four اور ہوگا تو اس کا option ساری اس کا option ہوگا two and four تو اس لئے two and four اس کو کر دیتے ہیں یا لکھا ہوا ہے پہلے سے two and four آپ کا option ہے d تو یہ correct option ہوگا اسی طریقے سے ایک question ہم اور کرتے ہیں the masses of bodies are doubled the masses of bodies are doubled and distance between bodies is also doubled then gravitational force gravitational force force between two bodies option a remains same option b becomes double option c becomes one fourth option d becomes four times so اب آپ کو پتا ہے کہ gravitational force directly proportional product of masses اور inversely proportional distance اگر آپ نے دونوں bodies کو double کیا ہے تو اس طریقے سے one means remains same کیونکہ اگر ہم masses کو double کریں گے تو product four times بڑھ جائے گی اگر ہم distance کو double کریں گے تو اس لئے ہم کہیں گے remains same اس کے بعد یہ question ہے the gravitational force the gravitational force between two objects at a distance of 3 centimeter is 900 Newton what will be gravitational force between these bodies these objects if placed at a distance of place at a distance of 5 centimeter to a time to to see how to see how to do we can can see a hundred a 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 can be 160 Newton 320 Newton option d 900 Newton e none of these for to a a to a a a a a a a a a تو پہلے گریویٹیشنل فورس ان کے بیچ میں کتنا تھا 900 جبکہ ڈسٹنس کتنا تھا ڈسٹنس تھا 3 اور اب فورس کتنا ہوگا جبکہ ڈسٹنس کتنا ہے 5 تو اگر ہم اس کو سالف کریں گے یہ 9 ہوگا 3 کا اسکوائر 9 یہاں آ جائے گا یہ 25 ہوگا یہ F2 ہوگا تو F2 برابر ہوگا 900 ملٹیپلائیڈ بائی 9 ڈیوائیڈ بائی 25 جب ہم 900 کو 25 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 25 کا ٹیبل اس پہ ایک ٹائم لگے گا ساری کتنے ٹائمز لگے گا 3 ٹائمز ٹھیک ہے اب کتنے بچیں گے 15 تو 0 آ جائے گا اب اس پہ کتنے ٹائم لگے گا 6 ٹائم تو 36 ہے اب اس 36 کو 9 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ کتنا ہو جائے گا 54 ہو جائے گا اور یہ 27 27 میں اگر ہم 5 8 کریں گے تو 32 ہوگا تو یہاں پہ کریکشن کر دیں تو اس کا رائٹ آپشن ہوگا 324 نیوٹن ٹیک ہے تو کلکیولیشن میں اگر کوئی مسٹیک ہو تو آپ اس کو خود ہی سوال کر لیجئے گا بس صرف مین مقصد ہے کہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے اس کے بعد ہم ایک کسٹنور کرتے ہیں ٹیک ہے بس مستور بس جوات بس مستور the product of masses is doubled and separation between masses is halved then gravitational force becomes option a increase by factor 8 option b increase by factor 4 option c increase by factor 16 option d remain same ٹھیک ہے اب اگر آپ اس کو solve کرنا چاہیں تو یہاں پہ دیا ہوا ہے product کو ڈبل کر رہا ہے اس لئے ہم individual mass کو ڈبل نہیں کریں گے product کو ڈبل کر رہا ہے مطلب اس کی وجہ سے gravitational force two time بڑھے گا اور اس کے بعد کیا کر رہا ہے یہ distance کو half کر رہا ہے تو half یعنی یہ ہو جائے گا two one upon four یہ four اوپل چلا جائے گا تو یہ ہو جائے گا eight اس کا مطلب ہے gravitational force eight time بڑھ جائے گا اب ایک اور question دیکھیں find the gravitational force between two bodies having masses 20 kg and 50 kg placed at a distance of one meter apart ڈبل کر رہا ہے تو اس کے options ہیں six point six seven into 10 raise power minus eleven six point six seven into 10 raise power minus eight six point six seven into 10 raise power minus five تو بہت آسان ہے فارمولا ہے f is equal to g m1 m2 r square six point six seven into 10 raise power minus eleven اور ایک بارٹی کا mass ہے 20 دوسری بارٹی کا mass ہے 50 divided by r square ان کے بیچ میں separation ہے one اس طریقے سے یہ ہوگا six point six seven into 10 raise power minus eleven اس کو multiply کریں گے i think اس کا thousand ہوگا thousand means 10 raise power 3 divided by one تو یہ ہوگا six point six seven into 10 raise power minus eight تو اس کا right option ہوگا b تو آپ یہ note کر لیں تو پھر آگے ڈسکس کرتے ہیں ہم بات کریں گے determination of mass and average density of earth تو سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ارث کا ماس کیسے کلکولیٹ کیا گیا تو ارث کا ماس کیون ڈیش نے کلکولیٹ کیا تھا اور اس نے کیسے کلکولیٹ کیا تھا with the help of newton's law of universal gravitation تو ہم کہیں گے the mass of earth can be determined the mass of earth can be determined by using using the newton's law of gravitation کس طریقے سے ہم فائن کریں گے دیکھیں ہمیں پتہ ہے suppose کریں یہ ہماری ارث ہے ہم نے ارث کو ایک ایسپیر لیا ہے اور یہ ارث کا سینٹر ہے ارث کے سرفیس پہ ایک چھوٹی سی باڈی پڑی ہوئی ہے جو باڈی ارث کے سرفیس پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے اس باڈی میں جو ایکسلیریشن ڈیو ٹو گریوٹی پروڈیوس ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ ہوتی ہے تو اگر اس باڈی کا ماس suppose کریں اے میں ہماری ارث کا ماس ایمی ہے اور ارث کے سینٹر سے اس باڈی کا جو دسٹنس ہے suppose کریں وہ آرہی ہے آرہی جو سرفیس آف ارث ہے تو ہم gravitational force کیسے دیں گے تو gravitational force دیں گے جی ایم اور اس کو لکھیں گے ایم ای اپان آر ای سکوائر اور جو ہماری ارث کسی باڈی پہ gravitational force exert کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کا weight ہے یعنی ایف ایس ایکل ٹو ڈیو تو اگر ہم ڈیو لکھیں گے تو جی ایم ایم ای اپان آر ای سکوائر تو ڈیو کو ہم لکھ سکتے ہیں ایم جی ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو further solve کریں گے تو mass mass کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور اگر ہم اس کو ایم ای کے لئے solve کریں گے تو ایم ای برابر ہوگا g into re square divided by capital g تو یہ جو ہے expression ہے یہ expression آپ کو mass of earth determine کر کے دے گی اب آپ کو پتا ہے کہ g کا value 9.8 ہے اور radius of earth تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا radius of earth جو ہوتا ہے وہ 6.38 into 10 raise power 3 km ہوتا ہے اگر آپ اس کو meter میں لکھیں گے تو 6.38 into 10 raise power 6 meter ہو جائے گا تو radius of earth بھی ہمیں پتا ہے capital g کا value بھی پتا ہے تو اس طریقے سے جب ہم سارے value put کریں گے تو ہمارا finally جو result آئے گا وہ 5.99 into 10 raise power 24 kg آئے گا یا ہم اس کو کہتے ہیں 6 into 10 raise power 24 kg تو یہ mass آپ earth ہے تو earth کا mass جو ہے وہ 6 into 10 raise power 24 kg ہے دو question یہاں سے پوچھ سکتے ہیں ایک question آپ سے پوچھیں گے کہ earth کا mass ہم کیسے determine کر سکتے ہیں تو earth کا mass ہم determine کر سکتے ہیں by using the law of universal gravitation دوسرا question آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ mass of earth کی expression بتاؤ تو یہ mass of earth کی expression ہے اور mass of earth کتنا ہے تو 6 into 10 raise power 24 kg ہے اب ہم discuss کریں گے average density of earth دیکھیں ہماری earth کی جو density ہوتی ہے وہ uniform نہیں ہوتی ہے تو اس لیے ہم earth کی average density نکالتے ہیں density کا فارمولا کیا ہوتا ہے تو density کا فارمولا ہوتا ہے mass upon volume اور ہم نے اپنی earth کو spare consider کیا ہے تو spare کا volume ہوتا ہے 4 upon 3 pi r cube اور mass earth کی expression آپ کے پاس ہے تو اس طریقے سے جب ہم density میں لکھیں گے تو یہ ہوگا g r e square upon capital g اور اس سے ہم divide کریں گے کس کو 4 upon 3 pi r e cube ٹھیک ہے تو divide کو ہم convert کریں گے multiply میں divide multiply میں convert ہوگا اور یہ reciprocal ہوگا 3 اوپر چلا جائے گا 4 نیچے pi بھی نیچے r e cube بھی نیچے ہوگا تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ یہ square سے cancel ہو جائے گا تو density of earth کی equation ہوگی 3 upon 4 pi 3 upon 4 جب ہم اس سب کے value ہم جانتے ہیں تو جب ہم سب کے value رکھیں گے تو earth کی density آئے گی 5.5 into 10 raise power 3 اور اس کا unit بنے گا kilogram per cubic meter تو اب یہاں سے question کتنے بنے گے ایک question بنے گا which of the following expression shows the average density of earth تو یہ average density of earth qui equation ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے دوسرا question آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ earth کی average density کتنی ہے تو 5.5 into 10 power 3 تیسرا question آپ سے یہ کر سکتے ہیں کہ earth کی density water کی density سے کتنی زیادہ ہوتی ہے تو water کی density 1000 ہوتی ہے اس کا مطلب ہے the average density the average density of earth is 5.5 times 5.5 times greater than density of water ٹھیک ہے تو یہ تیسرا question آپ سے کر سکتے ہیں اب ہم discuss کریں گے mass of sun mass of sun تو sun کا mass ہم کیسے calculate کر سکتے ہیں تو sun کا mass ہم ایسے calculate کریں گے دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ یہ suppose کر لیں اگر sun ہے تو یہ ہماری earth ہے یہ ہماری earth جس میں ہماری earth جو ہے اس sun کو orbit کرتی ہے تو ان کے بیچ میں gravitational force ہوگا جو sentibital force provide کر دے گا یعنی یہاں پہ جو gravitational force ہوگا وہ sentibital force کے برابر ہوگا gravitational force اگر آپ suppose کریں یہ m sun کا mass ہے اور m earth کا mass ہے اور ان کے بیچ ہم orbit radius of earth orbit radius of earth کیا ہے orbit radius of earth orbit radius of earth تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا تا orbit radius of moon تو moon ہماری earth کو orbit کرتا تھا تو اس لئے ہم نے کہا تا distance between center of moon and center of earth پر اب ہم سے پوچھ رہا ہے orbit radius of to orbit radius of earth کا مطلب ہوگا it is the distance between center of earth and center of moon oh sorry center of sun ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں جی ایم ایم اپان آر ای اسکوائر یا اس کو صرف آر لکھ رہے ہیں کیونکہ آر ایسے ہم ریڈیس لکھتے ہیں ٹھیک ہے ریڈیس آپ اپر تو صرف میں اس کو آر لکھ رہا ہوں اور سینٹری پیٹل فورس اگر میں ٹائم پیرڈ کے حساب سے لکھوں گا تو اس کا فارمولہ ہوگا فور پائ آر اپان ٹی سکوائر ملٹیپلائی بائی ایم ای تو آپ دیکھیں گے ایم 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 سے کینسل ہو جائے گا اور اگر آپ ایم کو صالب کرنا چاہتے ہیں تو یہ یہاں آکے ملٹیپلائی کرے گا تو یہ بن جائے گا آر کیوب جی یا ڈیوائی کرے گا اور ڈی سکوائر سو اسی طریقے سے ہمیں یہ پتا ہے کہ ہماری ارث کا جو ہے آر بیٹر ریڈیس کتنا ہے یہ ہمیں پتا ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ارث اپنا روٹیشن کتنے ٹائم میں کمپلیٹ کرتی ہے تو جب 2 10 10 30 kg تو 2 10 30 kg کیا ہے یہ mass آف sun ہے اور mass آف ارث کتنا ہے تو mass آف ارث ہے 6 10 24 kg اس کا مطلب ہے sun کا mass ارث کے mass سے زیادہ ہوتا ہے تو اسی طرح سے یہاں سے بھی آپ سے دو question کر سکتے ہیں ایک آپ سے question کر سکتے ہیں کہ which of the following equation gives the mass of sun تو mass of sun آپ کو یہ equation دے گی اور sun کا mass کتنا ہے تو اس طرح سے ہم یہ discuss کر رہے ہیں اب ہم اس پہ کچھ MCQ بھی کر سکتے ہیں MCQ وہ ہی سکتے گی سکتے دی ماس آف ارث آپ شن ا جی آر جی آری اپن کیپیٹل جی جی سکوائر آری اپن کیپیٹل جی آری سکوائر اپن جی سکوائر جی آری سکوائر اپن کیپیٹل جی تو اگر اپنے ایکویشن یاد رکھی ہوگی تھوڑی دیر پہلے جو میں بتائی تھی وہ ایکویشن تھی جی آری سکوائر اپن کیپیٹل جی تو یہ اس کا آپشن صحیح ہے اسی کے ساتھ دوسرا کوش نہ سکتا ہے دی ماس آف ارث اپشن اے 5.5 انٹو ٹین ریس پاور 3 کیجی آفشن ب 2 انٹو ٹین ریس پاور 30 کیجی آفشن سی 2 انٹو ٹین ریس پاور 24 کیجی آفشن ڈی 6 انٹو ٹین ریس پاور 24 کیجی تو یہ اگر آپ نے یاد کیا ہوگا تو ہم نے ڈرائب کر کے آپ کو بتایا تھا کہ ارث کا ماس جو ہوتا ہے وہ 6 انٹو 10 ریس پاور 24 کیجی ہوتا ہے اس طریقے سے ایک کوششن آسکتا ہے which of the following expression which of the following expression gives the average density of earth option a 3 g 4 pi r e square capital g square option b 3 g 4 pi r e g square option c 3 g 4 pi r e g option d none of these to to you see the thing of the following expression gives the average density of earth to average density of earth کی ایکسپریشن یہ ہے اسی طریقے سے ایک اور کوششن کرتے ہیں the average density of earth is earth کی average density 5.5 into 10 10 raise power 5 kilogram per cubic meter option b 5.5 kilogram per cubic meter option c 5.5 into 10 raise power 2 kilogram per cubic meter option d 5.5 into 10 raise power 3 kilogram per cubic meter وہی جو باتیں ہم نے discuss کی تھی صرف آپ کا interest create کرنے کے لئے کہ question ایسے آ سکتے ہیں تو اس کا option d ہوگا کیونکہ ہم نے discuss کیا تھا اس طریقے سے ایک اور کوششن دیکھیں if r is the orbit radius of earth if r is the orbit radius of earth and t is the time taken by earth to complete one rotation around sun then which expression then which expression gives the mass option option a a 4 pi square r g upon t cube option b 4 pi r cube upon gt square option c 4 pi r upon gt option d 4 pi r cube upon gt square تو اسی طریقے سے آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے equation drive کی تھی تو اس کا صحیح option تھا 4 pi square r cube upon gt square تو یہ option b ہے اسی طریقے سے اس میں سے various question بن سکتے ہیں آج کے lecture کے لئے اتنا یہ پھر انشاءاللہ پاکی کا next lecture میں discuss کریں گے thank you very much موسیقی